دیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں جو آپ نے بات بھی کہیے کہ اگر کانگریس پیڈی پی کے ایڈالجی پر اترتی ہے تو ہم پوری سکتے ہیں ان کے حوالے کر سکتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہی بی جے پی کی سرکار ہے جس میں جب اٹل بحری صاحب چیپ پرائم نیسٹر تھے تو انہوں نے مانا کہ جمہو کشمیر کی سمسیہ ہے اس کا سمیدان نکالنا ہے اور انہوں نے پاکستان سے بھی بات کی اور یہاں سپریٹس لیڈرز سے بھی بات کی مطلب یہ ہے کہ ایک مدہ ہے جمہو کشمیر کی ایک پرابلم ہے اور تین سو ستھر جمہو کشمیر اور ملک کے بیچ میں ایک پل اب انہوں نے وہ پل توڑ دیا انہوں نے خود دیکھا کہ کیا معاملات ہو گئے یہاں پر پارلیمنٹ الیکشن نے دیکھا کس طرح نورت کشمیر میں لوگوں نے پہلی بس سنٹیمنٹ کے اوپر ووڈ ڈالے جو وہ سوچتے ہیں شاید ختم ہو گیا تو مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں نے ان کو جواب دیا کہ مسئلہ کشمیر ہے اور تین سو ستھر کو ختم کرنے سے وہ اور کامپلیکیٹڈ ہو گیا ہے اب ہوم مینشور صاحب کو یہ سوچنا ہے جیسے ہم ہماری جماعت یہ مانتی ہے کہ جمہو کشمیر کی سمسیہ ہے جس کا سمدان اس ملک کے آئین کے اندر نکالنا ہے تو اگر وہ آئین کی جو ایک کڑی ہے تین سو ستھر اس کو توڑنا چاہتے ہیں تو پھر وہ میرے خیال میں جو امید شاہ صاحب جو ہے وہ سیپریٹس کی بات کر رہے ہیں کیونکہ سیپریٹس تو تین سو ستھر کو نہیں مانتے ہیں پھر امید شاہ صاحب ہی نہیں مانتے تو فرق کیا ہے سیپریٹس بور ان میں ہم تو مانتے ہیں ہم جیسے جماعتیں کہ جمہو کشمیر اس ملک کے ساتھ تین سو ستھر سے جڑ گیا سیپریٹس کہتے ہیں نہیں جڑا ہے کوئی تین سو ستھر ہم نہیں مانتے امید شاہ صاحب ہی وہی بات کر رہے ہیں اس کا مطلب وہی بات کہنا چاہتے ہیں وہی بات اسی بات پر یقین کرنا چاہتے ہیں جو سیپریٹس کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے کوئی جڑاوی نہیں ہوا ہے نہیں دیکھیں میں نے کہا کہ ہم نے جب بھی کہ پی ڈی پی نے کبھی بھی الائنس کی ہے کانگرس کے ساتھ کامن منیموم پروگرام بی جے پی سرکار کے ساتھ ایجنڈ آف الائنس تو ہماری پارٹی کا موقف ہے جب بھی ہم کسی جماعت کے ساتھ جاتے ہیں تو ہم بازابتہ ایک ایجنڈا ہوتا ہے ہمارا کہ ہم نے آپس میں کیا کیا کرنا ہے ہماری پریورٹیز کیا رہیں گی ہم نے کیا کرنا ہے جیسے پچھلا جب دوہزار دو میں تو پوٹا ہم نے کہاں ختم کریں گے جس کے لئے کانگرس اگری کر گئی ڈائلوگ کے لئے اگری کر گئے ریکنسلیشن کے اسی طرح آج بھی ہمارا ایک ایجنڈا ہے جب ہم کسی جماعت کے ساتھ بات کریں گے تو اس میں ایجنڈا ہمارا سریٹ شیئرنگ بات کی بات ہے تو اس لئے میں نے کہا کہ اگر وہ لوگ ہمارا ایجنڈا جو ہے اس کو اپنانے کے لئے تیار ہے تو ہم بھی ان کو سپورٹ کرنے کے لئے تیار ہے تو اس میں تو کوئی میرے خلال میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے